ہے کہ جس سے ہو سکتا ہے چیزیں کلیر نظر آئیں ایک ویو پوائنٹ بلکل ہے کہ جو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہتے رہے سارے سارے نام سنو بیر یہ لکھ کے رکھ لیں اگلے پروگرام میں پھراؤں گا میں ہم نے بہت پہلے کہا تھا جو ہم نے بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ بلدہ پولیٹیشن نہیں ہے اس کو نہ کوئی سیاسی عداب کا پتہ ہے نہ سوشل جو مینرز ہوتی ہیں لوگوں کو لے کے چلنا کیسے ہے دوستیاں کیا ہوتی ہیں یاریاں کیا ہوتی ہیں جو لوگ احسان کرتے ہیں اب یہاں پر رکھ جائیں جب بی بی شہید اللہ پاک ان کو گری کے رحمت کرے ان کی فوٹوز ہیلیکاپٹروں سے پھیک کی جاتی تھی جہازوں سے پھیک کی جاتی تھی آپ ہی کی جماعت کی لیٹر تھی نا اللہ ان کو گری کے رحمت کرے تب جو آج آپ کے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ ہی کٹھے بیٹھے میں پہلے سوال سن لیں ان کو سیاسی عدب عداب ان کو سب کچھ آتا تھا ان کو بلکل نہیں آتا تھا کلو جو نا جیتب اڑ کلو جو نا کلو اڑ سوال نا موقع رہا اچھا وہ پرانی باتیں ہوں گئی ہون نویہ دسنام نویہ دسنام نویہ دسنام نویہ دسنام علی بابا چالیس چور پیٹ پھاڑ کے پیسے کڈانگا کھڑکان تے کسی اٹھانگا اے دوست ہیں رکھنا لگے سان اے وزاداری سے سیاست دی یہ بات اور ہے نہیں یہ بات یہی ہے یہ وزاداری کی بات آپ نے کی جب آپ لوگوں کی اپنی وزاداری بھی بات آتی اگر ان کو ہم نے کیفرے کردار تک نہ پہنچایا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی زرداری صاحب کہتے تھے میں تو نہیں کہتا تھا سیاست جو ہے وہ ذاتی جنگ نہیں ہوتی وہ سیاسی جنگ ہوتی آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ ذاتی جنگ نہیں کٹھے بھو میں نے اتراز نہیں تو یہ سارے کٹھے بھیجو پورے ملکی سیاسی جنگ ماتا لیکن فیکٹس کو چینج مت کرے نا میں اور بات کر رہا ہوں میں آپ کو فیکٹ رکھتا ہوں آپ کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہ بات یہ فیکٹس ٹھیک ہیں میں سیاست کے اصول بتا رہا ہوں بات یہ ہے شاید صاحب یہاں میں رکھ دیں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ آپ مجھے سیاست کے اصول بتائیں آپ اور میں یہاں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک ادارے میں شو کر رہے ہیں جس کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے ہم سیاست کے اصولوں کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ سابقہ مزیراعظم پاکستان ہے اوہ سیانہ سی کہتے ہوئے سیانے یا ایتھے گال موک جنگ دی سیانہ عام آدمی دی ہو سکتا چھوڑے ایتھے گال موک جنگ دی گئے نا یہ نہیں ہے سر توسی بھی ایسے سیاسا نے ٹریول کیتا ہے توسی بھی کہتے ہو کہ یہ سیاسی سفر ہے تو اٹھا میں اور بات کر رہا ہوں سیاسی عمل میں یونائٹیڈ فرنٹس بنتے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں بنتے بنتے ہیں بلکل بنتے ہیں یہ جب چیل میں موزت ہوں نانگ مارچ کر رہا تھا جنگ لڑ رہا تھا انقلاب کی چائنہ میں تو جپان نے حملہ کر دیا تھا چائنہ میں اور جن کے خلاف وہ لڑ رہا تھا موزت ہوں اچھیان کے شیخ کے خلاف اس کی اس کی پارٹی کومن تانگ اس کے ساتھ اس نے الائنس کیا الائنس کیا کہ آپ کا ہمارا اتحاد ہے یہ جپانیوں کو روکیں گے پاکستان میں چیرمن ماؤ کون ہے اس پر بیاتوں بڑے آئے ہیں ہم اپنے خاصوں سے مارے ہیں ایک بھٹو صاحب کی بات کر لیں اور کئی آئیں گے یہاں پہ یہ کہ جد تک یزید کا مائنڈ سیٹ ہے اس ملک میں تو خسین پہلا ہوتے رہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اچھای تو پوری دنیا میں یہ اصول چلتا ہے اب بات یہ ہے کہ اتحاد ہوتے ہیں بھٹو کی فانسی کے بعد ہم نے ایم آڈی بنائی تھی ایٹی ون میں اس کے تحت ہم نے سٹرگل کی تھی اور وہ لوگ سے ہماری اس عبادی میں جو کہتے تھے کوہالا کے پل پہ بھٹو کو فانسی دے گئے یہ پارٹ آف ہسٹری ہے سیاست جو ہے نا ارستو نے حضرت تیسہ کی پدائی سے بھی سبہ تین سو سال پہلے اس کو ڈیفائن کیا تھا پولیٹکس کو کہ پولیٹکس is an art of possible مطلب یہ ہے کہ جو objective conditions ہیں معروضی حالات ہیں اس میں آپ نے جو possibilities ہیں اس کو determine کرنا ہے اس کا مطلب ہے کل کو پیپلز پارٹی اور عبران خان بھی کٹھے بیٹھ سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے سوال ہے نا possibilities میں سے ایک ہے وہ ٹھیک ہے possibilities کی بات میں کرنا ہوں بات یہ ہے کہ اب یہی پہتہ ہے جب مجھے آگے بھی بریک بھی لینی ہے باقی لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے کیا تحریکین صاحب کو بین ہونا چاہیے گزارش یہ ہے بین ہم نہیں کرتے ہم ہی چاہتے ہیں کون کرتے ہیں لیکن میں نے پہلے ارز کی ہے کہ وہ بندہ خود پہ خود کچھ حملہ خود ہی کرتا ہے آپ کو جیل میں کچھ حملہ ہے جیل میں ہونا حملہ ہے اس پہ اسے کیا کر رہا ہے بات ہی ہے جیل میں خود نہیں گیا ججانے کے لیائے داتانے کے لیائے میں نے پہلے ارز کی یہ کہ سیاست کا تعلق اکل سے ہے بے وکوف یا پاگل لوگ پولیٹکس نہیں کر سکتے یہ ایک پاکستان کی ریبورٹری میں نیا پولیٹیکل ایکسپیریمنٹ کیا گیا کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے سیاست بائی چانس نہیں ہوتی گزاری یہ ہے کہ خان صاحب کو ایک موقع میں دا جیسے بھی میں اس کی بیعث مینی جاتا وہ کیسے پولیٹیکل انجینرنگ ہوئی اس میں نہیں جاتے ہیں اللہ نے ایک موقع دے دیا آ وزیر اعظم بن کے آسف زرداری کی وہ تقریر کہ جناب ہم آپ کو نہیں گرائیں گے گرنا آپ نے خود ہے ہم نے دیکھا کہ ایک سندھ ہاؤس میں کیا واقع سے وہ گرائیں ہم نے دیکھا وہ بات یہ ہے چھڑیا کروڑا جتھے اپنے سے گالے تجھے کہہ دی وہ بات اسے اس پر میکال کرنے لگے جاتے ہیں میں فیکٹ پر بات کرتا ہوں آپ مجھے آگے سے وہ لے جاتے ہیں آپ مخالفین کی طرف سے کوئی پھول تو نہیں آئے گا تڑھنڈر میں سخت سوال بھی نہیں کر سکتا میرے بزرگ کو تو سی وڈے پر آتا میں بڑا دیموکریٹک آتا میں بڑا دیموکریٹک آتا ہوں مردزہ وحاب جب سے بنے وہاں پہ میر قرآچی سنے آئے قرآچی میں بڑی تبدیلی آگیا چھڑو قرآچی چھوڑے وہ ایشو یا آرہے لیکن وہ تو بڑی میں یہ کہہ رہا ہوں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا جی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انکانسٹیٹوشنل ہے الیگل ہے ہاں بلکل الیگل ہے اگر آپ نے خریدہ ہو کسی کو اگر آپ کا ثابت ہو جائے اگر لوگ بعد میں کہیں کہ ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں تو بلکل انکانسٹیٹوشنل ہو جائے ریزن یہ کہ فلور کراسنگ لا کے فلور کراسنگ کرواتے ہو وہ بندہ ڈسکوالیفی ہو جاتا ہے کیسے ہیں کون ہویا پنجاب میں کیا ہو رہا سر بات یہ ہے کہ میں بہت بات میں کر رہا ہوں اس وقت ارلیا نے بھی پولٹکس کی ہے سر اس کا افتحار سب دیکھیں اس کا بڑا سادہ سا سنیں انہوں بندوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو ڈسکوالیفائی کیسے ہونا سا کون کنوں نے یہ راجہ ریاض وغیرہ کیا بات کر رہے ہیں سر میں اس کا سمپلیفائی اسی کو کر رہا تھا اسی کو کر رہا تھا اس کا ایک سادہ سا پاکستان کے اندر اب اتنی لیجسلیشن ہو جانے چیز اس کا سادہ سا ایک طریقہ بن جانا چاہئے اگر آپ میری جماعت کے ٹکٹ کی اوپر الیکشن لڑیں تو اگر آپ نے وفاداری بدلنی ہے یا جماعتی منشور سے بھی رائٹ لیفٹ جانا ہے تو ریزائن کر دیں اسی کی بات امسال دی رہو آپ کی جماعت سے کمر زمان کارہ صاحب کی کارہ صاحب کہتے ہیں مجورٹیز ایتھارٹی ڈیموکریسی ایون آہ ٹھیک ٹھیک کہتے ہیں وہ تو اگر تحریک انصاف کے وہ جو ستر یاسی فیصد امین ایز ایک طرف کھڑے ہوئے تھے تو بیچ میں سے جو اس طرح کے گئے ہیں میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا یہ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ بھی ہوئے ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئے ہے آپ کے بہت سارے لوگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں آئے تھے تب بھی غلط تھا ہاں ریزائن کریں سٹے خالی چھوڑ دیں ایک دوا پھر چلے جائیں اسیمبلی سے کوئی نہیں گیا اب گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ یہ پچیس سیس نکلے تھے بعد ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ نے کارکنوں کو ممبر ہوئے ہیں اب آپ نے اس کو بھی جسٹیفہ کرنا ہے یہ عمران خان کا اپنا فیلئر ہے اللہ اکبر وہ لائٹ جل گئی ہے فتحار بھی وہ دیکھے لائٹ جل گئی ہے عمران خان کا فیلئر ہے اے بکھو نا عمران خان دا فیلئر سٹوڈیو جلائٹ سڑ گئی عمران خان دا فیلئر ہے اللہ کا نام لے راجہ رہا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپوزیشن لیڈر ہوں پرائی میسٹر سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اگلا این ایکشن کرنا جی پارٹی سے ٹکٹ سے لڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ مران خان کا فیلئر ہے ہماری ٹکٹ پہ نہیں ہوا تھا وہ تو بھائی یہی تو میں پہلے ارز کر رہا ہوں کہ ٹکٹ کی اوپر ہی ڈسکوالیفیکیشن کا لیجسلیشن ہو جانی چاہیے تو یہ اکومی اسینری کی بات ہے یہ ہے کہ اس میں آئین میں دکھا ہوا ہے کہ جو ووٹ پاسٹ کرے گا سر اس کے اوپر پرماننٹ بند جانا چاہیے آپ چتر سال ہوگے نے یہ ایدھر 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 اٹپڑا معاملہ محکے جانا چاہیتا ہے جو آرٹیکل ہے اس کو ڈلیٹ کارے سر ووٹ آف کونفیڈنس کی اوپر آپ کے آپ کے ایل آئیز کی اوپر رکھیے اس کو پھر ووٹ آف نو کونفیڈنس آئی نہیں سکتا ایل آئیز کے ساتھ بھی تو آ سکتا ہے بھائی جان ایل ایس جس کے ساتھ چلے گے نمبر جس کے بعد ایسے اب بھی وہی ہوا ہے گزاری ہے گنٹی پوری کال نے ایک بھی ووٹ پی ٹی آئی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں نہیں پڑا